ماتر پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے جاتا کمپنی آپ صرف اس چیز کے لے رہی ہے او بھائی یہ تو ایک یہاں پہ سٹیل ریم کے ساتھ یہ ٹیر سائز ہے آپ کو ایک اکیلہ ٹیر سائز ہے جو چھوٹا ملتا ہے اولڈ سکول والی چیزیں یہاں مل جاتی ہے دیکھنے کے لئے بہت بڑی ہے دور انڈل واؤ گوڈ تو بھائیو کیسے ہو آپ لوگ یہ والی گاڑے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں نسان مگنیٹ بیس موڈل ہے بیس موڈل مگنیٹ کا فل ایسیو وی بیس موڈل اگر میں ایک شورم کی پرائزنگ کی بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا تو بھائی آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا ماترہ ساڑھے چھے لاغ روپے ساڑھے چھے لاغ روپ ایک شورم پرائزنس بیس موڈل کا ساڑھے چھے لاغ روپے ساڑھے چھے لاغ روپے ساڑھے چھے لاغ روپے ساڑھے ساڑھے ساتھ لاغ روپے میں پڑھا جاتی ہے فرنٹ پروفائل جو اس گاڑی کا ہونے والا ہے وہ بڑا دھانسو سا آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بڑا اگریسیو سا اس کے اگر لائٹس کے بارے میں بات کریں گے آپ کروم کا یہ گلوسی کا پورا کا پورا یہاں پہ کام دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بہت ہی بڑی ہے کروم کے سراؤنڈنگ بیچ میں نیسان میکنائٹ کا یہ لوگو نیچے آپ کو نمبر پلیٹ کی پلیسنگ یہاں دیکھنے کے لئے ملتی ہے بہت زیادہ بڑی آیا ہے اور فرنٹ سے بہت زیادہ لا جواب سے لگتی ہے سائیڈ میں آجائیے یہاں بھی کروم کارنش کا کام ہیڈ لائمز اس کے آپ کو بلکل ہائی لوجن والے ہی ملیں گے ہائی بیم لو بیم والا کام اس پہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ہائی بیم لو بیم کا مل جائے گا اور یہاں پہ ہی آپ کے کروم کا یہ کام اور ملے گا بلکل لائٹس کے نیچ ہے یہ بڑا دھانسو سا لگ جاتا ہے یہ گن نہیں ہوتا بھائی فرنٹ پورا کا پورا کمپلیٹ پروفائل ماتر ساڑھے چھے لاغ روپے میں نیسان کی میکنائٹ سترہ سو اٹھاون ایم ایم اس میں چوڑائی آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے سترہ سو اٹھاون ایم ایم جو بہت زیادہ بڑی ہے اور سائیڈ سے آپ دیکھیں گے پورے ایک ایسیو بی والا فیل کر آتی ہے پورے ایسیو بی والا فیل کر آتی ہے اتنے کم پرائز میں بیس موڈل اور اتنے زیادہ شاندار فیچر کے ساتھ پندرہ سو بہترہ ایم ایم کی اس میں آپ کو لیندھ مل جاتی ہے گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں دو سو پانچ ایم ایم کا گراؤنڈ کلیرنس دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے تو وہی نے ایک بہت زیادہ بڑی حوالی بات ہے بھائی صاحب اگر ہم اس گاڑی کے ویل بیس کی بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ٹائر بڑے یونک سے ہیں ان کے چیز ان کے بارے میں جرور باتا ہوں سسٹین انچز کے سٹیل ریم آپ کو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں ٹائر سائز کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کرو تو ون نینٹی فائف سکسٹی آر سکسٹین کے ٹائر سائز مل جاتے ہیں اس میں آپ کو تو یہ چیز بہت بڑے ہی لگی سپیشل بنا دیتا ہے اس کا ویل کیپ جو بہت زیادہ سپیشل بنا دیتا ہے فینڈر پر آپ کو پلیسنگ ہیں مل جاتے ہیں مینگنائٹ کی بیسنگ اور یہاں پر آپ کو مینگنائٹ کے بھی اوپر ایک اور نسان کی بیسنگ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں رف بلیک میں آپ کو آر بی ایم 넘ے deficit اب پلر ہمارا یہ بھی بلایک آؤٹ میں ملے گا پورا کا پورا اوپر سلور کلرل کی روف ریل آپ کو ضرور دیکھنے کے لئے مل جاتے buddies بڑھی ایسا پوائنٹ ہے اس گاڑی کا اور ڈور ہینڈل سا آپ کو باڈی کلر میں ملتے ہیں ریئر پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا ریئر سے بھائی صاحب یہ پورا کا پورا لک اس طریقے کا آپ کو دیکھنے کے لیے جینمن سا مل جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ بڑھیا لگتا ہے یار ساڑھے چھے لاکھ میں اولٹو اولٹو جیسی گاڑی پہ کیوں جاتے ہو یہ لے لو نا نسان میکنائٹ کی بیزنگ یا میکنائٹ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے ایزی سیفٹ آپ کو نیچے ملتا ہے دیکھنے کے لیے اوٹومیٹک ہے بھائی صاحب بہت بڑھیا چیز یہ وائپر مل جاتا ہے ڈیفوگر واشر ہائی مونٹڈ سٹوپ لیم سپوائلر ایسی چیزیں مل جاتے ہیں اس گاڑے کے اندر تو بھائی صاحب کیوں دوسری گاڑے پیسے گھرچ کرو ساڑھے چھے لاکھ میں آتا ہی دیکھا ہے اور نیچے اگر آپ بھمپر پر تھوڑا سا نظر ڈال ہوگا ہے دھیان دو کہ یہاں نیچے آپ کو چار چار ریورس پارکنگ سینسر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے چار ریورس پارکنگ سینسر تو یہ چیز ہے نا بہت زیادہ بڑی ہے وہیں تیل لائٹ کی بات کریں یہاں پہ پورا کا پورا سیٹ اپ آپ کو ہیلوزن میں ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سٹوپ لیم ہے بریک لیم اور یہاں پہ آپ کو پارکنگ لائم دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اب بوٹ لائم بوٹ کی بات کریں گے سورے بوٹ اسپیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑا سا بوٹ اسپیس دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے تین سو چھتیس لیٹر کا ہے نا بھائی سب بڑا سا پارشل ٹرے کے لیے جگہ دی گئی ہے بہت پارشل ٹرے میں نہیں ملتی ہے کیونکہ یہ بیس موڈل ہے آپ ایڈ آن کرا سکتے ہیں بعد میں سیٹس کی کیپیسٹی اس طریقے مل جاتی ہے بھائی کچھ اس طریقے کی نیچے اپنا سپیر ویل یہاں دیکھنے کے لیے نیچے مل جاتا ہے ریڈ کلر ہم دیا گیا سٹیل ریم پورا اور یہ فیفٹین انچز کا ہے باقی اس کے ٹیر سائز کی پروفائل سسٹین انچز ہے بہت یہ پندرہ انچ کا اس میں آپ کو ویل دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ چھوٹا سائز ہے یہاں پہ آپ کی پنچہ ریپیئر کٹ بڑیا ہے کام آنے والی چیز ہے اب اس کو کرتے ہیں بھائی سب ہم بند بند کرنے کے بعد ایک چیز ہو رہے گئی ہے سائیڈ پروفائل سے یہاں سے دیکھیں گے سیف یہاں فیول ٹینک یہاں پہ بھائی پلیسمنٹ مل جاتی ہے فیول ٹینک کی کیپیسٹی 40 لیٹر بڑی بڑیا ہے دھانسوسی ہے اب تھوڑی سی اس کے بعد جو ہم بات کریں گے تھوڑا سا بڑیا والا سوفٹ ٹچ تو یہ چیز بہت بڑیا ہے بیس موڈل میں ساڑھے چھے لاکھ روپے میں یار اور کیا لوگے پاور وینڈو کے کنٹرول فور پاور وینڈو کے کنٹرول بیس موڈل میں مل رہی ہیں سپیکر یہاں پہ بوٹل ہولڈر یہاں پہ چھوٹا موٹا سامان رکھنے کے لیے سپیس یہاں پہ آر بی ایم کو بھائی ہاں ایڈیسٹ کر سکتے ہیں جو اسٹک یہاں پہ مل جاتی ہے آپ کی دیکھنے کے لیے وہیں اگر ہم سیٹس کے بارے میں بات کریں اس میں سیٹس جو ہے اندر کا پورا محول ڈیول ٹونی رہے گا اور جو یہ سیٹس کے بارے میں میں آپ سے بات کہہ رہا تھا سیٹس میں آپ کو کوئی بھی ایڈیسٹمنٹ ہائٹ ایڈیسٹمنٹ نہیں ملے گا ہائٹ ایڈیسٹمنٹ نہیں ملے گا یہاں سے آپ فیول ٹینک اوپن کر سکتے اور یہاں سے یہاں پہ بونٹ اوپن کرنے کا سوچ دیا گیا یہاں پہ بھائیسٹمنٹ کنٹرول کا بٹن اور یہاں پہ ہیڈ لیمز کا کنٹرول مل جاتے ہیں اسی وینٹ یہاں اس طریقے کے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں یہ ہے بھائی پورا کا پورا ماہول اندر کا اب بیٹھ کے بات کریں گے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کیا بھائی سب بات آتی ہے بھائی سب اب بات کریں گے گاڑی کے اندر بیٹھ کے بیٹھ گئے ہیں بھائی سب سے پہلے یہاں پہ نظر جائے گی آپ کی سکرین پہ بارہ انچ کی ڈسپیلے مل رہے ہیں بھائی ایک بات بتا جاتا ہوں یہ آپ کا ایکسریز کا پارٹ ہے بیس موڈل میں کمپنی اس طریقے کا کچھ بھی نہیں دے رہی ہے بھٹ آپ ایڈ آن کرانا چاہیں لگوانا چاہیں تو آپ کمپنی سے لگوا کے لے سکتے ہیں بھٹ یہ ایکسریز کا پارٹ ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی سب اس طریقے کا تو یہاں پہ یہ بارہ انچیز کا مل جاتا ہے اور پورا کا پورا اندر کا کیبن کا محول ہمارا اس طریقے کا مل جاتا ہے ساڑھے چھے لاکھ روپے میں اتنے سارے فیچر میں تو لگتا نہیں ہے بیس موڈل کہیں سے دیکھنے کے نہیں لگتا اب اس کے کلسٹر بھی میں چالوں کر کے دکھوں گا آپ کو اون کر کے دکھوں گا سب سے پہلے چاہ بھی دکھا دیتا ہوں چاہ بھی جو ہے اس میں آپ کو سیمپل سی ملتی ہے بھٹی سینٹر لوکنگ یہ بھی ایکسریز کا پارٹ کرایا ہوا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ملتا آپ چاہیں تو یہ بھی کرا سکتے ہیں اگنیشن آن کر دیا ہے یہاں بھائی فولی ڈیجیٹل مل رہا ہے ادھر بھی ادھر بھی ٹیکو میٹر سپیڈو میٹر بیچ میں ایک ایم آئیڈ دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے یہاں پہ ٹی آر ایس یہاں پہ کلیر لی دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے بھائی سب ٹائر میں جتنے بھی آپ کی ہوا ہے نہیں ہے ٹائر کے سارے انفرمیشنز بھی آپ کو گاڑی کے یہاں پہ شو کر دیتا ہے یہ رہا تو بھائی یہ اب بات کریں گے ہم یہاں سے اس کے سٹیرنگ کی کوئی بھی یہاں پہ کنٹرولز نہیں دیکھنے کے ملتے ہیں نیسان کی بیزنگ راؤنڈ سرکل بڑھیا لگتا ہے اور یہ سلور کلر میں جو فنش دی گئی ہے یہ بھی بہت بڑھیا دی گئی ہے اس سے ایک بڑھیا لگا لیردر کا کوئی بھی فنش نہیں ہے ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کریں گے ہم تو بھائی سب جو اس کا یہ نیسان کا جو ایڈجسٹمنٹ ہے یہ ٹیلٹ ملے گا ٹیلیسکوپک نہیں ملتا ہے بیسے صحیح ہے بھائی سب مجھے نہیں لگتا ہے کوئی بیس موڈل میں اور کوئی گاڑی اتنا اوفر کرتی ہے اتنا بڑھیا ویو ہے یہاں ایسی ملے گا ٹویل ورڈ چارجنگ سوکٹ بھی اویلیول یہاں پہ پلیسمنٹ ہے اور یہ ہے بھائی سب مین چیز پچاس ہزار روپے اس کے زیادہ لے رہی ہے کمپنی آپ سے یہ ہے بڑھیا تو ریورس نیوٹرل ڈرائیو اور این یعنی کی مینویل میں آپ اس کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اکوڈنگ تو اس کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں مینویل اور اوٹومیٹک کا تو آپشن اس میں دیا ہی ہوا ہے تو یہ چیز پچاس ہزار روپے لے رہی ہے اس چیز کے کمپنی اور بھائی سب پورا وہاں ہولا ایسا ہے سیٹ کور جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایکسیسریز کا پاٹ ہے کمپنی اس میں صرف فیبرکس کی سیٹس ہی دے رہی ہے ہینڈ بریک کے پلیسمنٹ ٹو کپ ہولڈرز یہاں مل جاتے ہیں دیکھنے کے لئے بڑھیا اسپیس ہے یہاں بھی چھوٹا موٹا اسپیس مل جاتا ہے یہاں بھی فون رکھ سکتے ہیں تو بھائی سب گلوپ بوکس گہرائی دیکھو گہرائی اگر بیئر پہ آلے آدمی ہے نا بھائی دھو تین بیرہ رام سے آپ کے آ جائیں گی بڑھیا حساب کتاب بہت بڑھیا ہے تو آئی آر بیم اس میں ڈے این نائٹ یہ ملتا ہے ایڈجسٹیبل میانوالی بیچ میں لیمپ ویڈ مائک پلیسمنٹ یہاں پہ آپ کو میرر دیکھنے کے لئے مل جائے گا آپ دیکھ لو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنا تگڑا والا اسپیس مل جاتا ہے کہ مجھے بتانے کی تو اسپیس ہی اسپیس ہے میں یہ نہیں بول ہوں تو بھائی سب آپ بھی مجھے اسپیس کے بارے میں ضرور کمنٹ میں بتانا آگے کی جو دونوں سیڈز دیکھ رہے ہیں یہ ہیڈ ریسٹ آپ کو ایڈجسٹمنٹ ملتے ہیں یہ چیز بڑھیا لگی اور یہاں پہ آپ کو میکزین کے لئے کچھ آپ کا اسپیس مل جاتا ہے دیکھنے کے لئے پیچھے بھی آپ کے ہیڈ رسٹ آپ کو ایڈجسٹیبل ملتے ہیں یہ ہے بھائی سب پورا کا پورا ماہول اندر کا یہاں آپ کو لیم مل جاتا ہے یہاں گراب ہینڈلز اور تھوڑا سا بات کریں گے ہم اس کے انجن کے بارے میں بھائی ٹھیک ہے انجن دیکھیں تو بھائی سب اب آ گئے ہیں ہم اس کے انجن پر انجن کے اگر میں بات کروں تو اس میں آپ کو ون لیٹر میں تین سلنڈر والا انجن آپ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے جو کہ آپ کو سیونٹی ون بی ایچ پی اور نینٹی سکس اینم کا ٹورک آپ کو نگاہل کر دیتا ہے تو ہوئی نا بھائی سب بہت بڑھیا والی بات ایک چیز جوڑ دیکھنے والی ہے اس میں آپ کو نائنٹین پوائنٹ سیونٹ کلومیٹر پر لیٹر کا ایوریج دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے دو سالوٹ چالیس ہزار کی وارنٹی انجن کا اسپیس دیکھیں گے بڑھیا سیفٹی فیچر ای بی ای سی بی ای سی بی ای مجھے نہیں لگتا کوئی بھی بیس موڈل میں کوئی بھی ایسی کمپنی سالے چھے لاکھ روپے میں آپ کو اتنی سارے چیزیں اویلیبل کراتی ہے تو اس کا جو انجن کا بھائی سائز دیکھو اور بڑا اس میں سپیسی سپیس سا بلکل دے رکھتا ہے سپیسیس چیز دے رکھتا ہے دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے اب بات کر لیتا ہے تھوڑی سی اس کے باہر سے جو ہماری ویڈیو ہے ہمارے اتنی یہ تھی complete ہو چکے ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگے لائک شیٹ سبسکرائب جرور کرنا اور مجھے آپ جرور بتانے کہ اگر آپ کو پتا ہے کوئی ایسی کمپنی ہے بھائی ساب جو اتنے روپے میں ساڑھے چھے لاکھ روپے میں اتنے سارے فیچر کے ساتھ اور amt variant دیتی ہے تو مجھے جرور بتانے مجھے نہیں لگتا اس کے علاوہ کوئی اور بھی option آپ کو ایسا مل پائے گا xe variant ہے یہ magnite کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ سمپل جو موڈل ہے اس سب کو پچاس اے روپے زیادہ دے کے آپ کو یہ بیس موڈل مل جائے گا تو ایسی تھی ہماری ویڈیو لائک شیٹ سبسکرائب جرور کرنا ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں